ہے دوستو کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ ویڈیو نہیں ڈال رہے ہیں میں ان سب سے معافی چاہوں گا چونکہ ابھی میں گھر پہ آیا ہوں انڈیا میں تو فیملی کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپین کر رہا ہوں اس کے وجہ سے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ڈال پا رہا ہوں اور جیسے جیسے مجھے موقع مل رہا ہے جو اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں بیچ بیچ میں چونکہ میں اپنے ف اپ ڈیٹ ہے دوستو جو اپ ڈیٹ ہے تو یہ میں سوچا آپ لوگوں سے آپ لوگوں تک میں پہنچا دوں تو کچھ اپ ڈیٹ ہے جیسے ابشیر کے بارے میں آیا ہے اور ایک اپ ڈیٹ ہے جو سعودی میں فیملی ویزید ویجا ہے ان کو برہانے کے بارے میں ہے تو یہ سب اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا دوں گا دوستو اسے پہلے آپ سب سے ریکویشٹ ایک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے گا تو چلیے میں آپ کو فیملی ویزید ویجا کے ب بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے لوگوں میں بھرم جو فیلا ہوا ہے کہ فیملی کا جو ویزید ویجا ہوتا ہے جسے تین مہنا کے لیے جو جاتا ہے سعودی کے اندر تو کیا اس کو پرمنٹلی کر سکتے ہیں یا نہیں جو بہت سارے لوگ افواہ فیلا ہوئے ہیں کہ کر لیتا ہے لیکن اس کے جو سعودی کے جوزات ہیں اس نے جو پوچھتی کیا ہے سعودی میں ایک خبر فیلائے جا رہی ہے فیملی ویزید ویجا کو پرمنٹلی فیملی ویزید اقامہ یا ریسنینسی ویزید میں بدلا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پر اس خبر کو جم کر فیلائے جا رہا ہے جس کی پوچھتی جوزات نے کی ہے جنرل ڈائریکٹر آف پاسپورٹ جوزات نے کہا ہے کہ یہ خبر بلکل بے بنیاد ہے اپنے ادھکارک ٹیوٹر ہینڈل کے مادہم سے یہ بتایا ہے کہ اس بات میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے سعودی میں اس طرح کے افواہ فیلانہ غیر قانونی ہے اور جرم بھی ہے کوئی بھی جانکاری اگر کسی کو چاہیے تو ادھکارک ویب اپسائیٹ جو ہے اس پہ جا کر کے لے بہتر ہے اور سوشل میڈیا کا جو جانکاری ہے اس میں وسواس نہ کرے یا یقین نہ کرے دوسری اپڈیٹ ہے دوستو اپشیر کو لے کر جو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے دراصل اپشیر کا اپڈیٹ اس لئے نیا ہوا ہے چونکہ سعودی میں سعودی کا جو بھی کام ہے سعودی کا جو ڈیجیٹالائیجیشن ہے یہ بہت ہی تیجی سے بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے ہر چیز میں بدلا ہو رہا ہے سعودی کا جو اپشیر ہے یا اور بھی جو وہاں کا ویب سائیٹ ہے وہ بہت ہی سیکیور بنا رہا ہے اولو تو ابھی جو ایک نیا اپڈیٹ آیا ہے ابشیر کو لے کر کے جو بھی آدمی کمپنی میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو اپڈیٹ ہے وہ گھر میں جو کام کرنے والا جیسے ڈرائبر یا خدامہ ان کے لیے نہیں ہے یہ صرف اور صرف ہے تو یہ جو کمپنی میں کام کر رہا ہے ان کے لیے ہے تو اس میں کہا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بندہ چاہے تو تین مہینے کا بھی اپنا جو اقامہ ہے وہ رینول کر سکتا ہے اگر اس کے مرجی ہے اگر ہم کو تین مہینہ ہی رہنا ہے تو تین مہینہ کا اقامہ آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ایک سال رہنا ہے تو ایک سال کا بنا یہ چھ مہینہ کا یعنی اس میں ایک آپسن دیا ہے ایک سہولت دیا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہاں نہیں کام کر سکتے ہیں تو آپ کمپنی کو بولیے کہ بھائی ہمارا اقامہ صرف تین مہینہ کا بنا یہ تین مہینہ بعد ہم اگزیٹ چلے جائیں گے یا جو بھی ہے یا ٹرانسپر لے لیں گے دوسرے کمپنی میں تو یہ ایک سویدہ دیا ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور ڈرائبر کے لیے بھی اس میں ایک سویدہ ہے کہ لائسنس جو رینوال کرانے کے لیے یہاں وہاں جانا پڑتا تھا وہ نہیں جا کر کے آپ اس سے ہی رینوال کر سکتے ہیں آپ کا جو لائسنس ہے ڈرائیونگ لائسنس آپ اس میں رینوال کیجئے گا تو ایٹومیٹک آپ کو بائی پوشٹ آپ کے گھر پہ آ جائے گا جہاں پہ آپ کا روم ہوگا وہاں تک آپ کو بائی پوشٹ آپ کا جو لائسنس ہے وہ مل جائے گا دس دین بیس دین جو بھی لگے گا لیکن آپ کو مل جائے گا تو یہ کچھ اپ ڈیٹ ساتھ دوستو آپ شیر کے طرف سے اور جوہزاد کے طرف سے امید کرتا ہوں میں آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا دوستو اور کوئی اگر سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کا سوال کا جواب دینے کا ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں